بکرید اسلامی پرو میں دوسرے سب سے شب تیہاروں میں سے ایک ہے اس سال 29 جن کو بکرید بنایا جا رہا ہے دنیا بھر میں مسلمان اس تیہار کو دوستوں اور پریبار کے ساتھ منا دے ہیں عید الازحہ کے افسر پر مسجد میں نماز عدا کی گئی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی عید الازحہ پر مسجد میں نماز عدا کرنے کے لیے صبح سے لوگ اکٹھا ہونے لگے تھے بتا دے کہ پوروے دلے اور شہادرہ جلہ کے شیطر میں مسجد کے پاس سرکشہ فیوستہ کڑی کی گئی ہے آج عید کے افسر پر لوگوں نے صبح نماز عدا کی اس کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دی وہیں سرکشہ گلے کر فکتہ انتظام کیے گئے تھے دلی پولیس اور ارد سینک بلوں کی ٹکڑیوں کو بھی تینات کیا گیا تھا مسجد علاقے میں سینہ کے جوان بھی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے وہیں مسجد کے امام نے بتایا ہے کہ اسلامی مانداؤں کی انصار کہا جاتا ہے کہ پیغمبر حضرت ابراہیم نے ایک بڑی قربانی دی تھی تب ہی سے بقرید اللہ کے پیغمبر ابراہیم کے وشواس کو یاد کرنے کے لئے منائی جاتی ہے اسلام میں بقرید کا خاص محتو ہے بقرید کو عید الہزہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس دن بقری کی قربانی دی جاتی ہے اسلام میں عید الہزہ کے دن بقری کی قربانی کا وشش محتو بتایا گیا ہے اسلام دھر میں بقرید کو بلیدان کا پرتیق مانا جاتا ہے امام صاحب آج بکرائیل اور ایسے میں قربانی کا لوگ کیا سنبید ہیں دیکھئے یہ تہوار ایک قربانی کا تہوار ہے تو اس تہوار کے موقع پر ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی قربانی دی تو وہاں سے ہمیں سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بھی بعض چیزوں کی قربانی دینی چاہیے جیسے جو ہماری روز مرہ کی عادت ہے یا اسی طرح سے جو ہم روز مرہ زندگی گزارتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر ایک نئی زندگی کی ہم شروعات کریں اور اس قربانی کی موقع پر اپنی خوشی کے اندر دوسرے اہل وطن کی خوشیوں کو بھی شامل کریں اور ان کی بھاؤناوں کو اور ان کی آستاؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیال میں رکھتے ہوئے اس قربانی وعل عمل کو خوشی کے ساتھ انجام دیں اس میں خاص طور سے صفائی کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر آپ کے گھر کے باہر گلی میں شوراہوں پر یا اسی طرح سے کسی اور ایسی جگہ پر جہاں سے پبلی گزر رہی ہو یا آپ خود وہاں رہتے ہو گندگی نہ پھیلے چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان نظافت نصف الایمان صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے تو صفائی کا اس موقع پر خاص خیال رکھیں اور اس خوشی کے اندر سبی کو شامل کریں جن سے آپ کی انبن ہوئی ہے جن سے من مٹا ہوا ہے ان سے اپنے دل کی صفائی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک رب کے لیے جس طرح سے وہ رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہم بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کریں ویلکم کہیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کریں خصوصا میں تمام اہل وطن سے چاہے وہ ہمارے مسلمان ہو یا ہمارے غیر مسلمان بھائی ہو ہمارے ہندو بھائی ہو سکھ بھائی ہو عیسائی بھائی ہو بدھ مذہب کے بھائی ہو یا کسی بھی مذہب اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو ان سب سے انسانیت کے ناتے بہت ہی عدب کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ اس خاص موقع سے آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب کو اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی ایکتہ اور انگھنٹہ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اس ملک کو سپر پاور بنانے کے لیے ہمیں ایک ساتھ آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ہر قسم کا جو نفرتی پہلو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور جو ہمارے درمیان ہمارے سماج میں نفرت پھیلانے والے اور اسی طرح سے غلط کاموں کو بڑھانے والے لوگ ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہے اور خود کو بھی ان سے دور رکھنا ہے تاکہ ہمارے محلے بستی اور ہمارے علاقے اور ملک کے اندر کسی قسم کا نفرتی ماحول اور خراب ماحول پیدا نہ ہو جس سے لوگوں کی زندگی دشوار ہو جائے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا کسی بھی برادری اور مذہب کا آدمی ہو اس کو کسی دوسرے سے تکلیف نہ پہنچ رہی ہو یہی اصل انسانیت ہے اگر انسان انسان سے ہی خوش نہیں ہے تو پھر کیا وہ جانوروں میں جا کر خوش رہے گا اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں کہ کسی انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف بلکل نہ پہنچے اللہ اور وہ مالک جو آپ کا اور ہم سب کا مالک ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ٹاپ شوری بیرو کے لئے دلی سے روی ڈال میہ کی ریپورٹ